پہلا دورِ اروج اس کے لئے ذہن میں رکھئے پہلا کہ تقابل ہے اس میں کنٹرافٹ ہے مشابہت نہیں ہے کہ سابقہ امتِ مسلمہ بنی اسرائیل کے دورِ اروج کا آغاز جو ہے وہ دورِ رسالت سے نہیں ہوا بلکہ تین سو سال کا فصل ہے تقریباً ایک ہزار قبلِ مسیح کے لگ بھگ ان کا دورِ اروج اصل اپنے زیند کو پہنچا ہے جبکہ اس امتِ مسلمہ کا اتصال ہے دورِ نبوت اور رسالت کے ساتھ ہی اروج کا معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے فرق ہے یہ کنٹرافٹ کا پوائنٹ ہے لیکن پھر یہ کہ پہلا دورِ اروج اس کے لئے وہاں بھی تین بادشاہتیں ہیں تقریباً سو برس حضرتِ تالود سولہ برس حضرتِ داود چالیس برس حضرتِ سلیمان چالیس برس یہاں تین خلافتیں ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ تو مل کر بنتی ہیں کوئی ربع صدی چوبیس برس سوہ چوبیس ساڑھے چوبیس پھر ساڑھے چار سال کا فصل ہے جس میں باہمی خانہ جنگی رہی لیکن پھر دورِ امیہ کو بھی اس میں شامل کریں دورِ بن امیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث حصل میں ہمارے ہاں جو بہت عام ہو گئی ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس برس کی ہے وہ حدیث کے اعتبار سے اتنی مضبوط اور اس پائے کی نہیں ہے جتنی کہ دوسری حدیث ہے کہ بارہ خلافہ ہوں گے اور بارہ خلافہ میں یہ خلافہ راشدین چاروں حضرت حسن پھر حضرت معاویہ صحابی ہے پھر یہ کہ دورِ بن امیہ میں سے بھی تین چار کو نکال دیجئے کہ جو اگلی سپورٹس بنتے ہیں تاریخ اسلام پر وہ چند واقعات ہیں یزید کا دور ہے بہت مختصر ہے پھر اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا ہوا پھر یہ کہ واقعہ ہرہ ہوا پھر یہ کہ عبداللہ ابن زبین رضی اللہ تعالی آمیہ کے ساتھ جنگ ہوئی پھر حجاج ابن یوسف کا کردار وہ ایک شخصیت ہے تو دو شخصیتوں کو نکال دیجئے دو واقعات کو نکال دیجئے یزید بن نبی معاویہ کو علیدہ کر دیں حجاج ابن یوسف کو علیدہ کر دیں اور ادھر واقعہ ہرہ واقعہ کربلا اور جو خانہ کعبہ پر بھی جو ہوئی ہے سنگباری وغیرہ اس وقت عبداللہ ابن زبین ان چیزوں کو نکال دیجئے تو دور بن عمیہ جو ہے وہ تو در حقیقت گولڈن ایرہ آف مسلم ہسٹری ہے اسلامی ہسٹری نہیں کہہ رہا مسلم ہسٹری کا گولڈن ایرہ ہے اور یہ الفاظ جو ہے یہ سر آغا خان کے ہیں جو اسماعیلی ہے سنی مسلمان نہیں ہیں اسماعیلی امامیہ لیکن وہ یہ کہتا ہے گولڈن ایرہ آف مسلم ہسٹری تو یہ تقریباً ایک سو بیس برس ادھر بن جائیں گے ایک سو تیس برس وہ بھی تقریباً سو برس یہ زینط ہے وہ زینط ان کا یہ زینط ان کا ذروہ سنام عروج کی بھی چوٹی